اللہ تعالیٰ کئی بار لے جائے ہزار بار لے جائے لیکن یاد رکھنا سواریاں ذوق شوق کی ہوں تو پھر یہ سفر مزہدار ہوتا ہے ورنہ میں بڑے عدب سے ارز کروں گا بڑے عدب سے بڑے احترام سے حضور کی بارگاہ کے جتنے ظاہرین ہوتے ہیں بڑی خوبصورت بات کی تھی حاجی انیف صاحب نے کہ ظاہرِ کووے جنام آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں جگہ کا پتہ ہے تو کہاں کھڑا ہے دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل حاضری میں ہے ملک ستر ہزار اور قدسیوں کے درمیان آہستہ چل قدسیوں کے درمیان تھوڑا آہستہ چل صرف ایک بات بڑے عدب سے گزارش کروں گا ستر ہزار فرشتے تو وہاں موجود ہیں کرام ان کا تبین ویسے ہمارے ساتھ نہیں کہاں بیسے لکھی جا رہے ہیں سونی ویڈیو وہی نہیں مکہ اور مدینہ میں جو فرشتے بنا بنا کے لے جا رہے ہیں زیادہ بہترین ریکارڈنگ وہ نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے اور بیسے بھی ہماری ہر ہر آداء کا تو چینل پہ آنا بیسے بھی ٹھیک نہیں کہ ہر آدائی چینل پہ ہی آئے تو پھر ہی ہم پتہ چلے گا کہ اب اٹھ گئے اب بیٹھ گئے مخصوص پیغام کے لیے تو یہ چیز ہوتی ہے یہ ہر آداء کے لیے تھوڑا سا صرف جس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ تصویروں کا ویڈیو کا اور پھر ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ وہاں سے فون کیا اور اس نے کہا میں گمبت پہ کڑا ہوں فون میرا آنے آپ سلام کر لیں تو میں نے ان سے بڑے عدب سے عرض کی میں نے کہا بند کر دے رسول پاک کسی فون کے محتاج نہیں میں نے اسے کہا ہمارے امام کا تحقیدہ یہ ہے وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم بس اتنا تو ہو کہ کوئی فریاد کرے دل سے اس لیے ان چیزوں کے حضور محتاج نہیں ہیں وہ تو ہر وقت غلاموں کا سن رہے ہیں سلام اور فرشتوں کی جوٹیاں بھی ہیں وہاں پہنچانے کی لہٰذا احترام عدب اور ذوق بڑی ضروری بات ہے بڑی ضروری بات ہے